ملک صاحب سب سے پہلے دیئے مجھے بتائیے کہ سو روزہ پلان حکومت کا اور آپ سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ تو اتنے سالوں سے عرصہ دراز سے جو ہے پنجاب پہ حکمران تھے تو ہم سو دن کا حساب دیں تو یہ فیر بات نہیں ہوں گا آرگومنٹ یہاں وہ غلط کہہ رہے ہیں نہیں ہم سو دن کا حساب نہیں مانگ رہے ہم سو دن کی سمت مانگ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کرنی ہے تو پہلے سو دن میں آپ نے اپنی سمت کا تیین تو کرنا ہے نا کہ آپ کی ہیلتھ میں کیا پریاریٹیز ہیں سابقہ حکومت کی تو تھی ہم پنجاب کے چھتیس ڈی ایچ کیو ہاؤسپٹلز کو ریویمپ کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ لہ رہے تھے تاخیر سے سہی شروع کیا اور کافی کام فورٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ہمارا یہ عظم تھا کہ ہم جو ڈیگناسٹک فسیلیٹیز ہیں اس میں سیٹی سکین مشینز تھیں ایم آری مشینز تھیں ہم نے ہر ڈی ایچ کیو میں پہنچائیں ہم پنجاب کے ٹی ایچ کیوز کو ریویمپ کر رہے تھے پی کے ایل آئی پر جو چیف جیس صاحب کی ریمارکس ہیں وہ آپ سن چکے ہیں نہیں میرا چیف جیس صاحب کیونکہ عدالت ہے اور عدالت کے معاملات میں میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا لیکن پی کے ایل آئی کو بنانا ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا اور بڑے ہی ڈیفیکلڈ حالات میں پی کے ایل آئی کو ہم نے انڈر ٹیک کیا ایک ورلڈ کلاس ہاسپیٹل تھا چیف جیس صاحب کی جو وہاں پر ابزرویشنز ہیں وہ پروسیجرل نیچر کی ہیں درست ہے اور آپ ترجمان ہوتے ہوئے اور پنجاب حکومت اس کا کریٹل لیتی رہی مسلسل ان کی اوبزرویشن درست ہے ہم پی کے ایل آئی کو اسٹیبلش کر رہے تھے پی کے ایل آئی کو اسٹیبلش جونٹ نہیں تھا اور اس کو اسٹیبلش بھی ہم نے کتنی کلیل مدت میں کیا یہ بھی سب کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپریشنز ہوں گے اس کے اندر ضرور ہوں گے اب وہ جو مینجمنٹ کمیٹیوں نے بنائی ہے وہ اس کو دیکھ لے گی بارکیف یہ جو سو دن ہے اس میں سمت کا جھگڑا تھا اس میں سمت کا جھگڑا تھا کہ سمت کا تیون کریں کارکردگی نہیں پوچھ رہے سمت پوچھ رہے بھائی دوسرا آپ بڑی خوب ترجمانی کرتے تھے آپ ترجمانی کی بنیاد پر بڑے پاپولر تھے اور حکومت کی ترجمانی بھرپور کرتے تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ ٹویٹ پہ تھی وہ غائب نواز شیف صاحب مجھے کیوں نکالا بڑا ایک کڑا موقف تھا ان کا اس سے غائب شیباز شیف صاحب جیل میں حمزہ صاحب کی لوگ کہتے ہیں باری آنے والی ہے خواجہ برادران مسائل میں تو اب اس مسائل میں سمت کا توہین اپوزیشن کا کیا ہے حکومت کا تو آپ نے بتا دیا کہ سمت کا توہین نہیں ہے آپ کیا کریں گے ہماری سمت کا تیون تو تھا یہاں اسے میں ری فریز اگر کر دوں آپ کی اجازت سے کہ حکومت نے آپ کو ناکو چنے چپوہ دی ہیں یہ کہنا درست ہوگا پھر نہیں نہیں ناکو چنے کیا چپوانے کسی نے دیکھیں پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن سٹریٹیجیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پری الیکشن آپ چارجڈ ہوتے ہیں الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں پری الیکشن آپ نے ایک الیکشن کیمپین میں نیریٹیف دینا ہوتا ہے اب پوسٹ الیکشن ہم اگر اسی شد و مد کے ساتھ اس حکومت کے خلاف آج ہی کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ڈی سٹیبل ہو جائے گی بڑا کم فرق ہے ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہم نے بحیثیت اپوزیشن ادم استحکام پیدا نہیں کرنا ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کریں ہمیں اسے اتراز نہیں ہم ان کو ان کے فیر پانچ سال دینا چاہتے ہیں ہم ان کو جلدی گرانے کے ارادے میں نہیں ہیں مہاشیف کا اتنا بڑا نعرہ جو بڑا پپلور ہوا تھا جس پر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے وہ صرف ووٹ مانگنے کے لیے تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں لا محالہ ووٹ ہم نے لینے تھے ووٹ کو عزت دو کام تقاضی بھی کر رہے تھے اور الیکشنز میں جاتے وقت پولٹیکل پارٹیز اپنی الیکشنیرنگ کی کیمپین ووٹ لینے کی خاطر کرتے ہیں فہد اس میں تو کوئی چھپی بات نہیں ہے اور وہ الیکشنز کی ہماری سلوگنیرنگ تھی آج ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے اسی بنیاد پر ہمیں اس حکومت کو پانچ سال کا وقت دے رہے ہیں ہمیں اس حکومت کی تخلیق پر اعتراض ہے ہمیں اس الیکشن کے ریزلٹس پر اعتراض ہے فافن کی ریپورٹ آئی یورپین جونین کی ریپورٹ آئی آپ نے دونوں کا مشاہدہ کیا دی آف پول ہیز ایڈیفرنٹ ہسٹری ان دونوں تاریخ پر ہمارا اعتراض ہے پینامہ پیپرز میں عمران خان صاحب پارٹی بن کے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو آپ فافن کی ریپورٹ اور باقی شعہد کی بنیاد پر الیکشن پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ نہیں جا سکتے ہیں ہم ہر معاملے میں ہم عدالت میں سیاست نہیں کرنا چاہتے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی ڈیمانڈ کی ہے پروسیڈنگ چلے گی پارلیمنٹری پروپر فورم ہے وہیں پر اس قوم اٹھائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی ملک احمد خان صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اور اس میں ساتھ آپ کو بتائیں کے حکومت کے سو دن کے حوالے سے نون لی کا کہنا ہے کہ وہ سمت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سمت ان کی کیا ہونے چاہیے مسرح چیمہ صاحب ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سو روزہ پلان کی بات آپ نے کی تھی اور اب اپوزیشن بار بار ڈیلی کی بنیاد پر ٹاک شوز میں بھی پریس کانفرنسز میں بھی کہتی ہے کہ سو روزہ پلان میں سے کچھ نہیں نکلا کیا سمجھتے ہیں کتنی بہتری آئی ہے آپ کے انڈ پر آپ کے سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو سو روزہ پلان کی جو اگر ہم میں ویلیویشن اوپوزیشن سے مانگے گے تو جواب یہ ہی آئی گا اور جہاں تک رہ گی بات کہ سو روزہ جو پلان تھا اس میں ہنڈرڈ ڈیز میں ایکزیکیوشن نہیں ہو سکتی تھی پلاننگ ہو سکتی تھی ڈیریکشن سیٹ ہو سکتی تھی اور امیجیٹلی کرنے والے کام اگر آپ ہم سے پوچھے تو ہم تو آج بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمارے ہمارے پاس ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو سو روزہ پلان تھا اس میں ہمیں سکسیس ملی ہے یہ ایک سوال اس پہ زمینی کوسٹن ہو سکتا ہے کہ سکسیس ہنڈر پرسنٹ ہے سمٹائم آپ ایکسٹرارڈنری کر جاتے ہو سمٹائم تو اگر میں آنیسٹ اوپینیون دوں تو ایٹس اباو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آپ سمویتی کام اچھا یہ بہت سارے مین ادارے سیم پیج پہ ہیں خان صاحب بھی کلیم کرتے ہیں باقی چیزیں حکومت کے اپنے بہت سارے لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں اب دیکھیں چوہان صاحب کہتے ہیں سکرپ رائٹنگ کا مسئلہ ڈرامو کا مسئلہ پریس ریلیز آتی ہے سی ایم صاحب اڑا دیتے ہیں اس مسئلے کو کہ یہ کیا طریقہ ہے اچھا اوپر سے وہ فواد چوری صاحب اور شیخ رشید کے معاملات تو ایک کھنچہ تانی کی فضاء ہے پھر وہ ویڈیو جو آگئی تھی جس میں بشیر چیما صاحب تارک بشیر چیما صاحب بیٹھے تھے وہ ویڈیو تو سیم سٹیک وولڈرز کا کلیم ہے کہ سیم پیج پہ ہیں حکومت سیم پیج پہ نہیں نظر آتی بہت ساری جوگوں پہ یہ تاثر کیوں ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیٹ کے تینوں پیلرز ہیں وہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہسٹری میں تو کبھی نہیں ہو اب یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی خوش آئند بات یہ آپ ماندے ہیں کہ ماضی میں وہ سیم پیج پہ نہیں تھے نہیں تھے نا ہوئے تو پھر جلدی ڈسپرس ہو گئے اب اس میں جو اگلا سوال یہ ہے دیکھیں ڈیماؤکرسی کی بیوٹی یہ ہے کہ ڈیفرنس آف اپینین یوں نو کہ اگر کسی ایک ہی اپنی اپینین ہے بطب یہاں پہ یہ نہیں ہے وان مین شو نہیں ہے کہ سمبڈی سائنگ کہ یو آر دا کینگ وانیز دا کینگ اور باقی سارے اس کی ریایا ہے تو ایسا ہے نہیں دیماؤکرسی یہ ہے ڈیفرنس آف اپینین آرے کہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن آگے جا کے انشاءاللہ بھی دیکھیں ہنڈر ڈیز میں ہر محکمے کی پولیسی سٹریٹیجی اس طرح سے نہیں ڈرافٹ ہوئی جو ہنڈر پرسن ایگزیکیشن پہ جائے اور ایرر جس میں کام ہو سو وید ٹائم یہ جو کانفلکٹ آتا ہے تھوڑا بہت کہ ایک سٹیٹمنٹ فرق دے رہا ہے دوسرا اس سے تھوڑا سا اگر اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ آپ کو انیشلی نظر آ رہا ہے جہاں تک شیخ رشید صاحب والی بات ہے تو وہ تو شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ان ٹویٹس کے تھوڑ خود ہی اس چیز کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا کہ بھئی میرے وہ چھوٹے بھائی ہیں دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں ہم نے پہلے دن سے خود تو بولا ہے کہ بھئی کوئی بھی منسٹر فور لائف منسٹر نہیں ہے لائف مطلب فور در ہول ٹنیور فائی ویئرز اور جو اچھا پرفارم کرے گا وہ کنٹینیو کرے گا جو نہیں کرے گا اس کو کنٹینیو اصولی طور پر نہیں کرنا چاہیے and that's it everybody is willing ہمارے منسٹر کو کوئی اطراز نہیں ہے تو سوچ اور اسے آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں ہم تو ہیں شیخ رشید صاحب نہیں ہیں ان کو کوئی نہیں چینج کر رہا شیخ رشید صاحب خود کہہ رہے کہ میرا اور شیخ صاحب کی تو شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اطلاعات سمبالیں شیخ صاحب نے کہا انہوں نے خود ہی کریکٹ کیا میں تو شیخ صاحب نہیں ہوں میں نے ان کی بات سنی ہے انہوں نے خود ہی اس چیز کو کریکٹ کیا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تو اپنی منسٹری میں سکسسٹ ہو رہی ہے تو وہ کیوں آئیں گے ادھر اور دوسری بات یہ ہے بائی دو وے میرے پوائنٹ آ ویو سے ہارے کا اپنا موقف ہے فواہ چودری is doing his job excellently میرا نہیں کہا آپ چودہ دوزار چودہ کے دھرنوں سے زرہ سوچنا شروع کریں ویولائز کرنا شروع کریں تو یہاں تک لانے میں تحریک انصاف کو ساپ کو اکٹھا کرنے میں حکومت پر پرپر پریشر رکھنے میں شیخ رشید صاحب بڑے کی پلیئر رہے ہیں ان کی خدمات ہیں بقاعدہ اچھا میں سوال سن لیں ان کی بقاعدہ خدمات ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے ریلوے میں بہت سارا کام تھا عوامی سواری ہے لیکن شیخ صاحب کا ذاتی بھی بہت ساری چیمہ کو یہ میں پتا چلا کہ وہ شاید ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کھڑے لائن ہیں تو اتحادی ہونے کے ناتے شاید ان کا بہت اہم رول بنتا تھا تو وہ شاید نہیں دیا گیا تو شاید اس وجہ سے یہ باتیں بھی بہر آتی ہیں اس پر آپ کا ذاتی کیا خیال ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا میں شیخ صاحب کو جانتی ہوں شیخ صاحب جو ہے نا وہ چیلنج ایکسیپٹ کرنے والا بندہ ہے برکر کلاس سے آیا ہے اوپر اور جہاں تک مجھے آئے کہ بگاڑ والی چیز میں شیخ صاحب کو جتنی ان کی سٹرگل جس طرح کہ وہ ہیں جتنا میں ان کو جانتی ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے پیشنیٹلی انہوں نے ریلوے میں کام کیا ہے نا ہمارے سارے منسٹر سے سچی بات ہے مجھے لگتا تھا کہ ہیز ڈوئنگ رینکنگ میں اگر دیکھے تو مجھے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ لگے تو اگر جو بندہ تھوڑا سا بھی کنفیوز ڈبل مائنڈیڈ ہو وہ اتنے پیشن سے کام نہیں کر سکتا میرا ایک اپنا اپنی اپنی نین ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی منسٹری کو انجوائے کر رہے ہیں اور نہ صرف انجوائے کر رہے ہیں وہ بندہ ہے جن کو آپ جس طرح کا مرضی چیلنج ان ٹاسک دے دو وہ پورا کر کے لے ہیں ہیز ڈوئر سمپر سو وہ ہیز نوٹ فرسٹیٹیڈ یا وہ ان کو ان میں کوئی اور وہ شیخ رشید جتنے آؤٹسپوکن ہیں وہ چیئے مگویاں نہیں کریں گے جب انہیں کوئی بات فیل ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ اپنی بات کرنے والے بندے ہیں اچھا حکومت میں آپ کے خان صاحب سمیت سب کو پتا چلا ہے کہ مسائل زیادہ ہیں اور جو وہ کہا کرتے تھے جو کلیم تھے وہ شاید اس وقت اپوزیشن کے ہوتے ہوئے ججتے تھے لیکن بعد میں پتا چلا ہے کہ شاید مسائل بہت زیادہ ہیں اب ہم جس بھی وزیر یا آف دی ریکارڈ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں باجین پیسے ہی کوئی نہیں ون ویڈ ون پیشنٹ کا تو خواب دور دور دلی دورست تو دلی دورست والی صورتحال میں اب آپ کیا کریں گے پھر آنے والے دنوں میں چونکہ مہنگائی بھی قابو میں نہیں آئی اور زمنی بھی آ رہی ہے لاہور کے حالات بھی آپ کو پتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ تو فوری ریلیف چھا رہے ہیں اس کا پھر کیا کریں گے ہم نے بات یہ کی تھی کہ کرپشن کی بات ہے کرپشن جس لیول پہ ہم سوچتے تھے ہمارے لیے جو پہ کرپشن ہے اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے کہ ہمارے تو چودہ طبق روشن کی ہیں کرپشن نے باقی جہاں تک رہ گی مسائل ہمیں بیٹس کا بھی پتا تھا کہ اویلیبل نہیں ہے اور فانڈس کا بھی ہمیں پتا تھا کہ خزانہ خالی ہے لیکن ہم بہت ہوفول ہیں ہم ڈیٹرمنڈ ہیں چلے گا کیسے یہ ہم نے وی وی وانٹو میک اٹ پاسیبل اور وہ ہم کریں گے اچھا میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سو روزہ جو پلان حکومت کی طرف سے تھا اوپوزیشن کا اس کے بارے میں کیا تاثر آتے ہیں اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے وعدے تھے اس کے مطابق سل رہے ہیں اور یہ بہت زبردست دلیل ایک دیتے ہیں حکومت کی جانب سے وہ یہ آتی ہے کہ آپ خود عرصہ دراز سے حکومت میں رہے اور ہم سے سو دن کا حساب مانگتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو کچھ ٹائم دینا بھی چاہیے اگر حکومت کو ٹائم دینا مقصود نہ ہوتا تو سابق وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اپی سی جو مورانا فضل الرحمن نے بلائی تھی اس میں جاتے وہ بھی انٹرسٹیٹ نہیں تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو چلنے دیں ابھی تو کیا ہے ایجنڈا کیا ہے آپ کا اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے لیکن سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے ہم نے تو کبھی نے کہا ہی نہیں تھا کہ ہم سو دن میں یہ کریں گے اپنے بتال بھی کوئی نہیں ہے انہوں نے خود ہی کہا رہا کہ ٹی بی پر آگر پر بیان دیا تھا کہ ہم سو دن میں تبدیلی لے کے آجیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میرا خلی بھی تک ان کا مائنڈ سیٹر پہ اپنشن لوگ مائنڈ سیٹر کنیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی ان کا مائنڈ سیٹر کے بیسی کہہ رہے ہیں سپیچ کرنی باتیں کرنی مالا ڈھلی بر کریں آپ آپ کو رکھا کس نے ہے آپ کوئی نہ کوئی ڈیلی آپ کے میڈیا پر کوئی نکلا ہوتا ہے وہ بڑا معروف شیر آپ کی بات سمجھے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حسن اترا ہے آسمان سے کیا میں بھی جاؤں گا اپنی جان سے کیا آپ نے تو بات ہی پکڑ لی ہے ایسا نکلا میری زبان سے کیا تو اپسیشن بات ہی پکڑ لی سو دن کے اگر بات کر بیٹھے ہیں دیکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوں ہم نے کب انہیں کہے گا یہ کریں ہم تو کہہ رہے ہیں جو آپ نے چیزیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں میڈیا پر ڈیل آپ کمیٹمنٹ کرتے تھے اسے پورا کیے تھے ہم تو دیکھیں نا ابھی تک اپسیشن نے کوئی مجھے بتایا ہے اسمبلی میں کوئی اسمبل کیا ہو کوئی چیز کی ہو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کریں لیکن آپ وہ بات کریں جو کمیٹمنٹ کریں پوری کر سکیں اب ڈیلی جو اٹران کہتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں دبیر کچھ کہتے ہیں شام کچھ کہتے ہیں کافی سیشنوں سے کافی دنوں سے اپسیشن لیڈر یہاں نہیں آ رہے ہیں اوپر سے مریم صاحبہ خاموش نواز شیف صاحب خاموش شہباز شیف صاحب جوڈیشل ہوئے تو رویل فیملی کے سارے کے سارے کریکٹرز بڑے پاورفل کریکٹرز وہ سارے مسائل سے شکار ہیں تو پھر کون چلا رہا ہے پولیسی کون دیتا ہے کیسے چل رہے ہیں معاملات تو اس طرح تو عوام نوٹ کر رہی ہے بہت ساری چیزیں کہ آپ لوگ خاموش ہو گئے ہیں یا اقدم سے تو پاور کوریڈورز کے ساتھ ٹکرانے کی سکت ختم ہو گئی یا ہوا کیا ہے دیلی کمپین ہماری یہ چل رہی ہے اس وقت بان 68 کی وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں کال بھی انہوں جلسہ کی آج پھر وہ جلسہ کریں گے وہاں پہ جاکے ڈیلی میٹیم بھی ہوتی ہیں کمپین بھی ہوتی ہے باقی جو لیڈرشپ پارٹی بلیس پہ ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے میں جو پنجاب میں ہے ہمدہ سب کر رہے ہیں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو تینکیو سو مچ